باقی اگر اسی طرح سے چلتا رہا تو صرف ہمیں یہ تھنڈے ائر کنڈیشن محول میں بیٹھ کر مجھے تو شرم آتی ہے کہ اس ائر کنڈیشن محول میں بیٹھ کر ہم پاکستان کی چوبیس کروڑ غریب عوام کی باتیں کرتے اور ہمارے پاس اختیار آتی نہیں ہے تو سر اس سے بڑی شرم کی بات اور کیا آ سکتی ہے میں سر آ جاتا ہوں اپنے اصل مدے کی طرف سے اور میں آپ سے یہ چاہوں گا کہ آپ اس پر رولنگ دے سر یہ ایک بہت بڑی کرپشن کی میں داستان لے آیا ہوں ایسی کرپشن کی میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اس پر ابھی سے کام کرنا چاہیے ورنہ یہ میڈیا میں آ گیا تو حکومت مو چھپانے کے قابل بھی نہیں رہے گی میں آپ کو دیتا ہوں رمیش کمار جی جی بہت بہت شکریہ جس طرح سے گیلانی صاحب آپ نے چیرمن صاحب آپ نے کہا اب مجھے شرمندگی ہوتی ہے کہ آپ جب وزیر آزم تھے بکول آپ کے یہ ہم نے بھی دیکھا تھا کہ آپ منسٹروں کے جوابات خود بحیثیت وزیر آزم آپ دیتے تھے مگر آج یہ کرسیاں خالی پڑی ہیں اور ہمارا مو چڑھا رہے ہیں سر یہ آج آپ نے رولنگ دینی ہے آپ نے اگر اس مقدس ایوان کا تقدس باہل کرنا ہے اور جس کرسی پر آپ براجمان ہیں اس کا تقدس تو آپ نے کہنا ہے کہ اگر منسٹر نہیں آتے ہیں تو ان کو سسپینٹ کر دیا جائے یہ آپ نے آج رولنگ دینی ہے ورنہ نہیں سر یہ ہنسی کی بات نہیں ہے اس میں اگر آپ نہیں کریں گے یہ اس طرح سے تقدس باہل نہیں ہوگا اور جہاں تک آپ نے آج بات کی کہ جی وہ ٹھیک ہے ہم موشن لاتے ہیں ہم کالنگ اٹریشن لاتے ہیں موشن انڈر آرٹیکل ٹو ون ایٹ لاتے ہیں تو وہ اس کی قرآن دازی ہوتی ہے ہفتہ ہفتہ دس 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 پندرہ پندرہ دن لگتے ہیں ہمارے پاس ایک ہی ٹول ہے وہ ہے پبلک پوائنٹ آف ایمپورٹنس جس پر ہم بات کر سکتے ہیں اس کے لیے ہر سیشن میں ایک گھنٹہ مختص ہے سر اگر وہ آپ ختم کر دیں گے تو ہم اپنی بات کہے ہی نہیں سکیں گے تو لہٰذا میری آپ سے یہی التماس ہے کہ اس چیز کو ختم نہ کریں دوسرے میرے یہاں پر نئے بھائی آئے ہیں آپ نے آج آج جو موشن آئے انڈر رول ٹو زیرو فور کے تحت ہم نے ایک اسپیشل کمیٹی بنائی ہے اسپیشل کمیٹی بنائی ہے جو کہ ریکمینڈیشن دے گی صرف ریکمینڈیشن دے گی سر یہ میں یہاں پر تمام دوستوں کو بتا دوں کہ یہ سارا جو بھی کام ہوگا فضول ہے ہم نے یہاں پر منی بل پر شروع میں آئے ہم نے سمجھا کہ ایوان بالا ہے تو ہماری بہت چلے گی بہت زیادہ ہم ایوان بالا کے ہمارے یہاں ایک بچپن میں کھیل ہوتا تھا تو جب ہم ہم عمر کھیلتے تھے تو چھوٹے بچے آ کر تنگ کرتے تھے تو ہم کہتے تھے گوگو کے رائے اس کو بھی کھلا لیتے ہیں اس کو آنکھ مار دیتے تھے کہ جی یہ ہے مگر اس کی کاؤن نہیں ہوگی ہم نے یہاں پر جب بجٹ آیا سر یہی فنانس کمیٹی میں ہم نے تیاریاں کر کے پلاننگ ڈیولیمنٹ کی اسٹیننگ کمیٹیوں میں تیاریاں کر کے ریکومنڈیشن دی اور وہاں سے نیشنل اسمبلی سے وہ ہماری تمام ردی کی ٹوکریوں میں پھینک دی گئی سر ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے ایوان بالا صرف نام ہے اب آپ سے امید ہے ہمیں آپ سے امید ہے کہ آپ نے اس ایوان بالا کو واقعی ایوان بالا کرنا ہے تاکہ تمام صوبوں کو ان کے حقوق مل سکے باقی اگر اسی طرح سے چلتا رہا تو صرف ہمیں یہ تھنڈے ائر کنڈیشن محول میں بیٹھ کر مجھے تو شرم آتی ہے کہ اس ائر کنڈیشن محول میں بیٹھ کر ہم پاکستان کی چوبیس کروڑ غریب آوام کی باتیں کرتے ہیں اور ہمارے پاس اختیار آتی نہیں ہے تو سر اس سے بڑی شرم کی بات اور کیا آ سکتی ہے میں سر آ جاتا ہوں اپنے اصل مدے کی طرف سے اور میں آپ سے یہ چاہوں گا کہ آپ اس پر رولنگ دے سر یہ ایک بہت بڑی کرپشن کی میں داستان لے آیا ہوں ایسی کرپشن کی میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اس پر ابھی سے کام کرنا چاہیے ورنہ یہ میڈیا میں آ گیا تو حکومت مو چھپانے کے قابل بھی نہیں رہے گی سر سر آپ کو پتا ہے آپ بھی زمیدار ہیں آپ کو پتا ہے کہ گندم کا سیزن ہے تو گورنمنٹ آپ پاکستان نے غریب کسانوں کو ریلیف دینے کے لیے ان کی گندم کی خریداری کے لیے دو سو پچھتر بلین دو سو پچھتر عرب روپے منظور کیے لون لیے بینکوں سے چوبیس پرسنٹ سعود پر لون لے کر اور ڈوٹی لگائی پاکستان ایگری کرچر اسٹوریج کارپریشن جسے ہم حرف عام میں پاسکو کہتے ہیں کہ آپ جا کر غریب کسانوں سے گندم خریدے اور انہیں اچھا ریٹ دیں گورنمنٹ آپ پاکستان نے ایک من کا انتالی سو روپے ریٹ رکھا جو کہ ایک سو بوری کا ریٹ ہوگا ہے نو ہزار سات سو پچاس روپے جنابِ اعلیٰ میں اب مجھے پتا نہیں کہ پنجاب میں کیا ہو رہا ہے مجھے پتا نہیں سندھ میں کیا ہو رہا ہے مگر جو بلوچستان میں انہوں نے پراجیکٹ ڈائریکٹ رکھا ہے اس نے دکانداری کھولی ہوئی ہے ایک بوری پر ایک ہزار پی رشوت دے کر ان کو دے رہا ہے وہاں پر سر ہمارے ہمارے کسانوں کا خون چوس رہے جیسے آپ دیکھیں کہ وہ اس طرح سے خون چوس رہے ان سے وہ ریٹ نہیں لے رہے وہاں ان سے 32 سو روپے کا لے رہے ہیں وہاں ایجنٹ کھڑے کی ہوئے 32 سو روپے کا لے کر اور گورنمنٹ کونتہ لیس سو روپے کا دے رہے ہیں سر عربوں روپے کی وہاں کرپشن ہو رہی ہے اور وہاں کا پراجیکٹ ڈائریکٹر بولتا ہے کہ جی میں کیا کروں میں یہاں سے لے کر اسلامباد تک پیسے پہنچاتا ہوں سر میرے خود میں نے خود پانچ سو روپے دے کر میں نے ان سے بوریاں لیے کہ جی مجھے دیں سر اس پر آپ رولنگ دیں دو سو پچھتر عرب میں میں آپ کو حلفیاں کہتا ہوں کہ اسی عرب روپے کی کرپشن ہو رہی ہے اور اس پر کوئی بھی کوئی نہیں اب مجھے تو ایران کی ہے کہ ہماری تو کمیٹیاں بھی نہیں ہیں ہم کس کے پاس سٹینڈنگ کمیٹیاں ہوتی ہیں تو وہاں ہم بلائیں مگر کوئی بھی نہیں اب آپ سے امید ہے آپ سے امید ہے کہ ان غریب کسانوں کو جو اپنی محنت مزدوری سے محنت کرتے ہیں مگر ان کو حق نہیں دیا جا رہا ہے ایجنٹ پھر رہے ہیں یا بہت بڑے زمیدار ہیں ان کو بوریاں دی جا رہے ہیں اور ان سے گورنمنٹ ریٹ پر خریدا جا رہے ہیں اور بیچارہ جو کسان ہے وہ درپدر خوار ہے اس کے لئے کوئی کسی قسم کا نہیں ہے اور یہ جو دو سو پچھتر عرب روپے کا لون ہے اس پر جو سود دیا جائے گا وہ پاکستان کے جو ٹیکسز ہیں ان سے ان کا کاٹا جائے گا اور یہ خون آشام درندے اپنی جیبیں بھریں گے غریبوں کو کچھ نہیں ملے گا میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس پر آج رولنگ دیں کہ یہ منسٹر سیکیورٹی فوڈ کو بلائیں اور ہمیں بتائیں کہ یہ اس طرح کا کیوں دھندہ ہو رہا ہے بہت بہت شکریہ رولنگ منسٹر کی میں سنوں گا تو دوں گا جناب سپیکر جناب چیرمن آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا میرے پاس ایک دو ایشو ہیں بڑے ایشوز نہیں تھے لیکن اس سے پہلے میں ایک پولٹیکل بات کرنا چاہوں گا جو دوستوں نے کی دیکھیں اس میں دو رائے نہیں ہیں کہ ہمارا الیکشن کمیشن صاف و شفاف انتخابات میں ناکام ہوا اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں اور یہ تاریخ کا بترین الیکشن ثابت ہوا میرے خیال میں الیکشن اصلاحات کی یا انتخابی اصلاحات کی مزید ضرورت ہے تاکہ ہائندہ ان چیزوں کو روکا جا سکے رہی بات یہاں کہ پارلیمنٹ کی بالا دستی کی قانون کی حکمرانی کی جمہوریت کے استقام کی تو ہمارے اکابرین نے دیکھے اس پاکستان میں جو ون مین ون ووٹ کا جو نعرہ دیا آج ہم آکے اس اسمبلی میں بیٹھے ہیں یہ اسمبلیاں ہمیں بڑی طویل جدجوت کے بعد ملی ہیں آج جس شخص کے بارے میں یہاں بات ہوئی ان کے آبا و اجداد کی بات ہوئی تو یہ تحریک ہے میں سمجھتا ہوں نیب کی اور نیب کی بڑی قربانیاں ہیں انہوں نے کافی شہدتیں جیلیں کٹی جس کے بعد آکے ہم نے ون مین ون ووٹ کے ذریعے انتخابات کیے صوبے بنائے اور آج ہم اس پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں اور اس پارلیمنٹ کے آج آپ صدارت کر رہے ہیں اور آپ چیرمن ہیں موسیقی موسیقی موسیقی